اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاسلی اور آج میں کلیجی تکا بوٹی کے ریسپی لے کے آئے ہوں یہ بہت خاص ریسپی ہے میری فیورٹ بھی ہے اور اس کے فائدے بے شمار فائدے ہیں اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی جو ہے وہ آپ کو سیکھنے میں ملے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے ہمیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ لیے میں نے کلیجی تقریباً ایک پاو کلیجی ہے دوستو اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر جو ہے نا پانی اس کا نچوڑ لیا ہے تو اس کے بعد ٹمارٹر سفید پیاز اور شملہ میرچ اور ایک لیمن اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کیا جائیں گے صرف سادہ سا سادہ سا اس کو میرینیٹ کریں گے ہم تھوڑا سا میں نے اوئل لیا ہے تقریباً دو تین چمچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مہران پاورڈر میٹس کالی میرچ اور ساتھ میں حلدی اور ساتھ میں آئے لال میرچ اور تھوڑا سا نمک یہ سادہ سے مسالے ہیں اور تھوڑے تھوڑے اس میں جائیں گے بس چھوٹکی چھوٹکی بھار آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا اوئل ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ دو چمچ اوئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جتنا اچھا مکس کریں گے اتنی اچھی میرینیشن ہوگی اس کو اچھی طرح سے یعنی حلاتے جانا ہے حلاتے جانا ہے جب اچھی طرح سے سارا مسالہ اس کو لگ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کسی پلیٹ کی مدد سے کور کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور زیادہ زیادہ آپ دو گھنٹے تین گھنٹے بھی کر سکتے ہیں اگر دو تین گھنٹے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا بن جائے گا بہت زبردہ سٹیس بن جائے گا تو یہ ابھی بلکل اچھی طرح سے مسالہ آپ کے سامنے میں نے بلکل مکس کر دیا ہے اس کے بعد چھوٹی جی پلیٹ اس کے اوپر دے دیں گے اب یہ ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ رہا ہوں میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہا ہوں آپ جتنا بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ میرینیٹ ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہوگا یہ دیکھیں میرینیٹ کے بعد اس کی لوگ کیسی آئی ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو سٹک ہوتی ہے نا بار بی کیو والی اس سے تو سب واقف ہیں یہ چار لے لینی ہے ہم نے یہ چار لینے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لیمن کا جوس میں بول گیا تھا یہ بھی تھوڑا سا آپ لازمی ڈالیں اس کی بھی جو ہے یہ لک بھی اس کی اچھی کر دے گا اور اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اوون والی پلیٹ لیا ہے یہ ہے اوون والی پلیٹ چھوٹا اوون ہے چھوٹی پلیٹ ہے اس کو تھوڑا سا اوئل لگا کے اچھی طرح سے نیچے سے گریز کر دیں گے تا کہ ہم نے تکیے اوپر رکھنے ہیں اس کے ساتھ چپکے نہیں خراب نہ کریں پلیٹ کو اوئل لگا ہوگا تو بعد میں آسانی سے نکل جائیں گے سب سے پہلے پیاز لگائیں گے چار سٹک بناوں گا چار ہی میں علیدہ علیدہ طریقے سے بناوں گا یعنی اس میں پیاز اور ساتھ میں آگے ٹماتر کچھ لوگوں کو شیملہ میرچ پسند نہیں ہوتی تو شیملہ میرچ کی میں علیدہ مناؤں گا کوشش کروں گا کہ دو سٹک شیملہ میرچ والی علیدہ بن جائیں اور ٹماتر پیاز والی علیدہ بن جائیں اور ایک صرف ٹماتر والی علیدہ بن جائیں تو ہر کسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا اپنا گھر میں جتنے فیملی میمبر ہیں ہر کسی کا پسند اپنی اپنی ہوتی ہے تو اسی طرح سے سب میں تیار کرلوں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں تو اس طرح سے یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک ہو گئی ہے تیار دیکھ لیتے ہیں اگر چار سٹک سے زیادہ ہوگا تو پھر آگے آگے ایک بوٹی اور لگا دیں گے تو یہ میں نے تین تیار کر دی ہیں اور ایک باقی رہ گئی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے تیار کر لیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوکنگ آپ گھر میں کریں بلکل ایک تو صحت بخش ہوتی ہے گرب کی صاف ستری کوکنگ جو ہے تو صحت کے لیے کافی اچھی ہے باہر سے مسالے والے جو ٹکے کباب ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ کے لیے بھی بہت نقصان دیں تو اس کی آپ لک دیکھنے کتنی پیاری لک آئی ہے زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو جو مسالہ تھوڑا سا بچا ہے یہ بھی اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے تو آگے یہ اوائل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا اوپر اس کو گریس کر دیں گے اوپر اوپر سے تھوڑا تھوڑا چھلکاؤں کر دیں گے تو تاکہ یہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے ٹکے بنیں یہ میں نے پری ایٹ کر لیا ہے کوکر سوری اوون اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے کیا ہے پری ایٹ کر کے اس کے بعد ٹکے رکھ دیں گے اس کے اندر اور اس کو بند کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ٹائم دوں گا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جب پندرہ منٹ پورے ہو جائیں اس کو بعد دیکھیں گے اس کی حالات کیسی ہیں تو پانچ منٹ اور بھی دینے پڑ سکتے ہیں اپنے اوون کا حساب ہوتا ہے کس کی ہٹ زیادہ ہوتی ہے کسی کم ہوتی ہے یہ میں نے پانچ منٹ اور بھی دیئے تھے یہ بیس منٹ کی یہ لک آئی ہے آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ایک روٹی لیں گے یا نان آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی بریڈ لے سکتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی پیاری لک آئی ہے اس طرح سے رکھ دیں چاروں اگر یہ ہم بازار سے لیں تو میرے خیال میں ساڑھے چھے سو ساڑھے ساتھ سو روپے کا یہ ایک روٹی اور ساتھ میں یہ چار سیکھیں ہوتی ہیں اسی طرح سے بنائی ہوتی ہیں ساڑھے چھے سو روپے میں اور یہ آپ ایک پاوک لے جی کتنے سو روپے میں بنتی ہے آپ تقریباً ڈیڑھ سو روپے میں اتنے تکے بنا سکتے ہیں تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک اچھی طرح سے میں نزدیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے گیاں اخیر جوسی قسم کے بہت مزے گیاں جو بازار میں آپ کوئلے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کوئلے کے اوپر بھی بہت اچھے بنیں گے اگر اوون آپ کے پاس ہے تو اوون میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزے کے لک آئی ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے کا اس کا اپنا ہی مزے ہے آپ چاہے تو تھوڑا سائلٹ بھی ساتھ میں بنا سکتے ہیں تو اس کو ابھی میں ایک ٹیسٹ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ کافی جوسی قسم کا اور جب میں نے موہ میں رکھا اور ساتھ ہی گھل گیا اتنا کوئی مزے کا ٹیسٹ یقین کرے نا دوستو تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز اچھی اچھی مزے مزے کے کھانے میں آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا تو اللہ حافظ دوستو